اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہو جنت کی شان جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں نے سمجھنا حتیٰ کہ ان کا تصور بھی ناممکن ہے حضرت سحیل بن سعید سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا یہاں تک کہ بے انتہا تریف فرمائی آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ ہی کسی کان نے ان کی تریف سنی ہے نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پہلو پشتروں سے الگ رہتے ہیں اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے والے ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں یہ نعمتیں بدلہ ہیں ان عمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں جنت کا بزار جنت میں ہر جمعہ کے روز بزار لگا کرے گا جمعہ بزار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے دبالا ہو جائے گا عورتیں جمعہ بزار میں شریک نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کا حسن و جمال میں اضافہ فرما دے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بزار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گردو گبار موشک اور زافران پر مستمل ہوگا جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپروں پر بڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا جب وہ پلٹ کر اپنے گھر واپس آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوگا بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی ولہ تمہارا حسن ہمارے بعد تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جنتی لوگ کہیں گے ولہ ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں پہلے سے بہت اضافہ ہو چکا ہے